السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 368 368 بہت دھیان سے سنیے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سوار اپنے سفر میں دنیاوی باتو سے دل ہٹا کر اللہ تعالی کی طرف دھیان کر رکھتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور جو شخص بےہودہ اشعار یا کسی اور بیکار کام میں لگا رہتا ہے بےہودہ اشعار کا مطلب گانے گانے گنگنانا موسیقی سننا اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وارڈس اپ پر وارڈس اپ پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چیٹ کرنا چیٹ کرنا یا وارڈس اپ پر جو ہے باتیں کرنا خفنہ اشنائی کرنا عشق کرنا یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر یہ بےہودہ اشعار بھی ہوتے ہیں اور بیکار کام بھی ہوتے ہیں فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں سفر بھی چل رہا ہے تو یہ فرمایا کہ جو شخص بےہودہ اشعار یا کسی اور بیکار کام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے یہ حدیث تبرانی میں ہے اب چاہو تو فرشتو کو ساتھ رکھ لو اور چاہو تو شیطان کو ساتھ رکھ لو اس کے لئے اللہ کا ذکر بہت کیا جائے سفر میں ہو یا حضر میں ہو گھر پر ہو کہیں پر بھی ہو جب بھی میں تو یہ کہتا ہوں کسی زمانے میں ماں بہنیں کھانا پکاتے پکاتے ہزار مرتبہ دروشری پڑھ لیتی تھی اور کسی زمانے میں یہ پانی اٹھا اٹھا کے لاتے تھے گھروں میں نل نہیں ہوتے تھے تو رستے میں چل رہے ہیں پانی جو ہے پانی بھی ہے اور لے جا رہے ہیں گھر پر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو علماء جو لکھا ہے کہ وہ ماں بہنیں جو کھانا پکاتے پکاتے قرآن پڑھتی تھی یا کھانا پکاتے پکاتے دروشری پڑھتی تھی یا کھانا پکاتے پکاتے اللہ کا ذکر کرتی تھی یا اپنے گھرے لوگ کام کرتے کرتے سبحان اللہ بھی پڑھ رہی ہے اور گھر کے صفائی بھی ہو رہی ہے اور کپڑے بھی سی رہی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کھانا جب کسی غیر کے پیٹ پی جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کھانے کی وجہ سے انہیں ہدایت دے دیتا تھا آئے ہماری کھانے کے وجہ سے ہمیں ہدایت نہیں ملتی کہ وہ کھانے میں اللہ کے ذکر کے انوارات ہوتے تھے یاد رکھنا کہ اللہ کے ذکر کے انوارات یہ بہت بڑی چیز ہے اس کے لیے ہمیشہ اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے ترو تازہ رکھئے آج کا سبق یہ دے رہا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہی سو مرتبہ پڑھ لیجئے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں ملیں گی دوسرا فائدہ یہ ہوگا سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں سو درخت لگ جائیں گے اپنے اور سو مرتبہ پڑھنے میں کہ خجر کے درخت سو لگ جائیں گے یہ کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کر چکا ہوں اس لیے آج تو یہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ کر مجھے خبر کرو نہیں آپ خود پڑھ لیجئے تو آپ کو ایک لکھ چوبیس ذہن یکیاں مل جائیں گی انشاءاللہ تین منٹ کے اندر اور آپ کو جو ہے اللہ چاہے گا تو سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا یہ تیرمیز شریف میں حدیث ہے مسلم شریف میں حدیث ہے مستجاحمد میں یہ حدیثیں ہیں یہ حوالے دے دیتا ہوں اور سو درخت جو ہے خجر کے جنت میں لگ جائیں گے کتنا آسان سودا ہے کر لیجئے اور آپ کو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا دیکھو ایک لاکھ چوبیس ذہن یکیاں ملیں گی ابھی نیکیوں کی قدر نہیں ہے لیکن مرنے کے بعد ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی ایک نیکی کی وجہ سے آدمی جہنم سے جنت سے روکا جائے گا اور ایک جو ہے گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا یاد رکھنا اس کے لیے اس وقت قدر کر لیجئے آپ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین